اسلام علیکم جی دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی فدمت میں حاضر ہیں سیکھنے سکھانے کا یہ عمل ڈیڑھ دہائی سے جاری ہے اور ہم جو ہیں یہ روزانہ پتہ نہیں کیوں آپ کی فدمت میں یہ پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں ہم اپنا دیا جلائے ہوئے ہیں کیریئر کانسلنگ پرسنل فنانس وغیرہ کے اوپر ہم سے رابطہ کریں سٹاک مارکیٹ سے اس ہفتے پرہیز رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں پچھلی دو پروگراموں میں ہم فیڈبیک نہیں پڑھ سکے پروپر تو میں نے کہا کہ آج یہ ایکسکلوسیف فیڈبیک کا پروگرام رکھا جائے آپ کی فدمت میں فیڈبیک کا پروگرام آج کا پہلا فیڈبیک سلام علیکم دعوزیب آپ سے یہ پتا کرنا تھا کہ ذرا رہنوائی فرما جائے گا کہ ٹی پی ال پی یہ جو شیئر ہے یہ کیسا ہے ٹی پی ال پی اور یہ جو ہمارے پاس پی ایس او ابھی ہے میرے پاس ابھی کچھ شیئر ہیں کیونکہ ایک سو چوبیس ایک سو تیس سے اوپر جا کر کہ تقریباً ون سیونٹی فور ون سیونٹی سیونٹ کے درمیان چل رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو سیل آوٹ کر دوں تو ٹی پی ال پی میں میں لے چاہ رہا ہوں کہ وہ لے نو تو اس میں ذرا رہنوائی فرما جائے گا کہ کوئی سٹے وغیرہ کا یا کوئی قسم کا وہ تو نہیں ہے کوئی شیئر جی ٹی پی ال پہلے تمہیں ٹی پی ال کی بات کرو ٹی پی ال کے جو مالکان ہیں وہ ہی مالکان ہیں جو کہ پی آئی اسی طرح کے مالکان ہیں جس طرح کے پی آئی ٹی بی ال کے ہیں یہ انتہائی چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں سے شیئر ہولڈنگ کے ذریعے پیسہ لیتے ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ فنانشل بس مینج کر رہے ہیں لیکن اندرونی طور پر یہ کھا رہے ہوتے ہیں کمپنی کو ٹھیک ہے نتیجے کے طور پر کمپنی اٹھتی ہی نہیں بائیکو ایک کمپنی ہوتی تھی میرا خیال اگر آپ کو یاد ہو یہ بائیکو بھی انہوں نے لگائی تھی ان کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ چلا تھا پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پی آئی سی ٹی ال ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے پی آئی ٹی بی ال لگا لیا اس کا بیڑا گرک ہو گیا اس سے پہلے بائیکو وغیرہ اس طرح کے پروجیکٹ جو کمپنیاں کرتی رہتی ہیں نا اسی نسل کے اسی کماش کے لوگ ہیں ٹی پی ال والے میں خود بھی کسی زمانے میں بڑا اپٹمسٹک ہو کہ اس شیئر میں گیا تھا لیکن پھر میں جلدی بیج کے نکلایا اور لاؤس ہوا مجھے خاصا زیادہ انہوں نے بہت سارے جو ہیں وہ بہت سارے مواقع کے اوپر بہت سارے رائٹ ایشو مارے ہیں انہوں نے رائٹ ایشو کیے ہیں جب رائٹ ایشو کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر شیئر زیادہ آ جاتا ہے کمپنی کی پرفارمنس ہوتی کوئی نہیں ہے اس کے نتیجے کے اندر بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے ٹی پی ال ٹریکر کے نام سے یہ آئے تھے کبھی یہ انشورنس میں جانے کا اب یہ کوئی بینک خریدنے کی بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے مارکیٹ کے اندر سٹے بازی ہو رہی ہے نظر رکھنا چاہیے ایسی سی پی کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو انہی کے ڈریکٹرز جو ہوتے ہیں مبینہ طور پر کہا یہی جاتا ہے ان کمپنیوں کے ڈریکٹر خود بھی لگے ہوتے ہیں سٹے بازی کے اندر لیکن جو میں نے جو کہ لاؤس کیا ہے اس کے اندر اور اچھا خاصہ کیا ہے اس لیے میں بڑا بٹر ہوں اس طرح کی کمپنیوں کے بارے میں یہ دو نمبر لوگ ہیں ان کو سٹاک مارکیٹ میں ان کی انٹری ہی نہیں ہونی چاہیے ان کی اور بائیکو والوں کی حلیم صدیقی اینڈ کمپنی کی ان کی سٹاک مارکیٹ میں انٹری نہیں ہونی چاہیے یہ لوگ شیئر ہولڈر کو ایکسپلائٹ کرتے اس کا پیسہ جو ہے وہ شیرے مادر سمجھ کے کھاتے تو پہلی بات تو یہ ہوگی پی ایسو جی جب بھی لگنا ہے آپ کا فلوق لگنا ہے آٹھ سو ارب روپیہ لینا ہے اس نے حکومت پاکستان سے اور مختلف اداروں سے ٹھیک ہے نا جس میں سفر دوسوروں بھی مل گیا آپ کا پورے کا پورا میرا مطلب ہے کہ کام پورا ہوئی نا کمپنسیشن آ جانی تو اگر تو آپ اس امید پر رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھئے اور اگر آپ نے ایک سو چوبیس پر خریدا ہے تو پھر تو ضرور رکھئے اور اگر آپ نے میرے کہنے پر ایک سو چار پر خریدا ہے ایک سو چار تک گیا تھا میرا خیال تو میں نے رو رو کے کہا تھا کہ خرید لیں اس کو تو اگر آپ نے اس لیول پر خریدا ہے تو پھر تو ضرور پڑا رہنے دیں اس کو اس نے ایک فلوک میں اگر آپ نے اچھی مقدار میں خریدا ہوا آپ ہاں زندگی کا کوئی بڑا کام کروا دینا کوئی گھار دلوا دینا کوئی بڑی کروڑ پلس والی گھاری دلوا دینا نہیں ہے اس نے کوئی نہ کوئی ایک کام آپ کا ضرور کرنا جس دن پی ایس سو کا کوئی 25% پیمنٹ بھی ہو گئی تو 100% کی میں بات نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس لیے اب دیکھئے پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھنا ہے مذاکرات کے لیے مارچ کے بعد اور جب ہم تین سالہ پروگرام ان کے ساتھ نگوشیئٹ کر رہے ہوں گے تو انہوں نے کہنا ہے نا کہ چاہے بھلو انہوں پیزے بھی دیو ٹھیک ہے نا تو لانگ ٹرم میں اگر آپ اس کو لے کے بیٹھے ہیں تو بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کو ویسے بھی یہ فیملی سلور ہے تو اس کو آپ کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے اچھا نہیں لگتا ماں کے گہنے جو ہیں بزار میں بکنے جائیں لیں جناب اگلا میسج اسلام علیکم دادا جی کیا اللہ ٹھیک ٹھاک ہے خیریہ سے ہیں سر میں آپ کا شو جو ہے کافی عرصہ سے جو ہے دونوں بلوگ بھی دیکھتا ہوں آپ کے اور یہ دادا بوتا شو بھی تو اس میں مجھے چھوٹا سا جو ہے نا وہ آپ سے مشورہ چاہیے تھا آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے یوت کو جو ہے وہ معیشت کی حوالے سے اچھے طریقے سے کہا کرتے ہیں سر میرا جو ہے نا میں ٹیلی کام سیکٹر سے بابستا ہوں اور اس میں آج کل جو ہے وہ سمجھ لیں ہینڈ ٹو موت فالا ہی سسٹم چاہ رہا ہے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس جو ہے کچھ تھوڑی بہت اماؤنٹ کا گولڈ ہے تو میں اس کے علاوہ جو ہے نا میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس کچھ سیونگ ہوگا ہے ابھی نہیں ہو رہی اور آج کل جو ہے وہ سارا سسٹم ہی ایسا ہوا ہوا ہے کہ بلکل ہینڈ ٹو موت فالا سسٹم ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو میرے پاس گولڈ ہے یا اس کو میں سیل اوٹ کر کے تو اس میں سے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں کسی سائٹ پر انویسٹمنٹ میں کوئی شیرز وغیرہ لے لوں یا دوسرا آپشن تھا کہ ایک جاننے والا ہے وہ کوئی ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں تو اس میں تو میرا جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا کہ میں اس کو اپنی پر مر دوں کہ یا یہ تم اس میں ایڈ کر کے مجھے کمیشن مغیرہ کچھ دے دیا کر ہوتا کہ میرے پاس بھی جو ہے وہ جو میرے پاس گولڈ پڑا ہوا ہے وہ تو سمجھ لیں کہ سٹل اوٹ آنا اس میں تو کچھ نہیں جو جس قدر جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے وہ آپ کو علم ہی ہے اور وہ مجھے میرے خیال سے میں پڑا ہوا تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے کوئی ایسا بینیفیٹ بھی نہیں لے رہا تو آپ اس حوالے سے مجھے ضرور رہا کیجئے آپ کا بہت شکریہ دیکھیں بھائی جو گولڈ کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ ان سے ہم نے سنا ہے کہ جناب گولڈ کی قیمتیں اب اس لیول سے نیچے بھی آ سکتی ہیں اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے جب ایک لاکھ کراوس کیا تھا ایک لاکھ اکیس بائیس ہزار تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ دو لاکھ تک جانا ہے اور دو لاکھ اس نے دکھا دیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں گولڈ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے تو اس لیے ایسی صورت کے اندر گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ رکھنا ویسے بھی مناسب نہیں سٹاک مارکیٹ کے اندر ڈیویڈنٹ دینے والے شیرز جو ہیں ان کے اندر کیجئے تین مہینے بعد چھ مینے بعد آپ کو کوئی چیک شک بھی مل جائے کرے گا پیسے بھی آپ کی اماؤنٹ اس کے اندر آ جائے کہنے کے منافع کی شکل کے اندر بھی اور کیپیٹل گین بھی ملتا رہے گا اور یہ بہت بہترین دن ہیں یہ آپ جیسے ہی مارکیٹ نئے سال میں کھلے تو مارکیٹ کے اندر کود جائیے بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کا سٹاک مارکیٹ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوگی اسلام علیکم دادہ جی کیسے آپ خیریت سے ہیں کھیکلی اگین پسچن پہ آوں گا آپ کا ٹائم کافی قیمتی ہے دادہ جی میں آپ کے پروگرام سے یہ سٹاک ایکسچینج کی طرف کافی میرا انٹرسٹ بڑھا تھا لیکن میں آپ سے کبھی میسیج وغیرہ سٹاک ایکسچینج کے سلسلے میں اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اگین آپ کافی بڑے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں اور چونکہ ہم ابھی نیو ایس میں تو کافی بیسک کوششن کرتے ہوئے آپ سے تو اتنا اچھا نہیں لگتا اکثر تو اس میں آپ باتیں جب کرتے رہتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے لیکن آپ کے کوششنز میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے آپ سے کوئی کوششن کر رہا ہوتا ہے تو اس میں نیشنل کلیرنس کمپنی کا ذکر آ گیا تھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کون سے نیشنل کلیرنس کمپنی کے طرح پیسے جمع رہے ہیں تو بہتر ہو جاتا ہے اگر دوسری طرف آپ ایجنٹ کو دیں یا جو بروکر ہوتے ہیں وہ نے دیں تو وہ اس میں چانسز ہوتے ہیں مائنر سے ہیرہ پھیری کے تو اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی انسائٹس مل جاتی ہیں اس میں گزارہ کرتے ہیں بٹ یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا ایکسٹنسیف کورس نہیں ملا جس کو ہم دیکھ کے وہ پورٹل یوز کرنا آجائے وہ چارٹس کو ریٹ کرنا آجائے تو اب ایک اچھی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جی ایس بینک کی جو مایکرو فیننس ایپ ایس زندگی جی ایس زندگی انہوں نے اپنی ایپ کے اندر سٹاک ایکسچینج جو پورٹل ہے وہ لانچ کر دی ہے اور اس کے بعد وہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں ریجسٹر کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ نیشنل کلیرنس کمپنی سے ویریفائی ہونا رہتا ہے تو اس کی اوپر دادا جی بتائیں کیونکہ ہم لوگ میں نے آپ کو پرسپیکٹیو بتا دی ہے کہ چونکہ ہم لوگ کافی بیسکس میں ہیں بھی اس سب کے تو ہمیں ایک پورٹل تو مل گیا ہے ایک ایزی ٹو ایکسس ایپ بھی ہے ہمارے پاس اچھا یوزر ایکسپیرینس ہے آپ کا تو ہم اس کی اوپر ٹرسٹ کریں یا نہ کریں پہلا کوسٹن اور دوسرا یہ کہ دادا جی آپ کو اگر کوئی ہماری ہلپ چاہیے تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے لئے حاضر ہیں کوئی اس طرح کا کورس کوئی اس طرح کی آپ کو ویب سائٹ بنانی ہو تو آپ وہ مجھے بلا ججک بتا سکتے ہیں آپ ہمارے لئے اتنا کرتے ہیں تو ہم دیفنیٹلی آپ اشارہ کریں ہم لازمی اس طرح کا کوئی آپ کے لئے پلیٹ فارم کرنا ہو اس کی ویب سائٹ ڈومین تو وہ میں لازمی مجھے مجھے حد سے زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے کچھ اس طرح بتائیں میں آپ کے کسی کام آسکو تو اس سے یہ ہوگا کہ کمیونٹی میں یہ چیز مزید تیزی سے پھیلے گی اور اس کی اگر آپ کوئی کورس لانچ کرتے ہیں ڈیڈی کیٹیلی ٹیلرڈ فور بگینرز یا ایڈوانس لیول تو آپ کے پاس مین پاور ہماری ہے آپ کی جو کمیونٹی ہے یوٹیوب پر تو ہم مل کے کچھ بڑا کر سکتے ہیں تو آپ لیڈ کرنے والے ہم سارے آپ کے آپ کو سنتے ہیں آپ لیڈ کریں گے گئیں گے تو آپ استاد ہیں ہمارے تو کچھ اس طرح کا بھی اگر آپ کچھ سجیسٹ کرتے ہیں تو پلیز ہمیں لیڈ کریں ہمیں بتائیں جزاک اللہ تینکیو بہت شکریہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو کہ ٹیکنیکل سکھاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ زیادہ تر لوگ پیسے لیتے کچھ مفت بھی کرتے ہیں جیسے زفر صاحب ایک صاحب ہے سٹاک مارکیٹ کے اوپر وہ آپ کے بیسک کویسٹن جو ہیں ان کا ریپلائی دیتے ہیں پچھلے دنوں عارف حبیب صاحب نے زندگی میں جتنی بھی دو نمبریاں کی ہیں اس کو سائیڈ پہ رکھئے لیکن انہوں نے ایک انٹرویو دیا ڈیٹیل وہ بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا اس کو سنیے اس سے آپ کو بیسک کنسپٹ ملتا ہے سیونگ کا اور انگریسٹ کرنے کا اب ماشاءاللہ وہ تمام طرح کرتے ہیں کرنے کے بعد وہ پاکستان کے لیڈنگ ہیں اور مجھے اس بات کے اوپر خوشی ہوئی میں نے ان کے بہت سارے گناہ ماف کر دیئے کہ وہ اگلی نسل کو بتانے کے لیے اتنا ٹائم نکالا انہوں نے اور انٹرویو دیا اور بچوں کو سمجھایا بیسک کنسپٹ عام لوگوں کو سمجھانے کی کوش کی بچوں کوئی سمجھایا تو چلے میاں منشا کیوں نہیں ایسا کرتا کہ کوئی اس طرح کا سیشن کرے ٹھیک ہے نا اپنے شیخ مختار صاحب کیوں نہیں ایسا کرتے کہ کوئی اس طرح کا سیشن کرے اب تو یوٹیوب کی قید بھی نہیں ہے نا ٹائم کی اور بتائیں اگلی نسل کو بیٹا کاروبار کیسے کرنا ہے سیوینگ کیسے کرنی اپنی لائف بہتر کیسے کرنی تو اگر عارف بھائی نے یہ کیا ہے تو میں ان کو سلام کرتا ٹھیک ہے بھلے انہوں نے اپنی پرسنل ایکشن کے لیے کیا ہے لیکن کسی بندے کا بھلا ہو جائے گا کوئی ان سے انسپائریشن لے لے گا جس طرح بھی ہے بٹ ان کی کنٹری دس اکانومی ان کی امریکہ کے اندر بھی انویسمنٹس ہیں اور بڑی بڑی میجر انویسمنٹس ہیں تو یہی سے کما کہ انہوں نے کیا ہے سٹاک مارکیٹ سے کما ہے تو خیر ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے بھائیہ میں جب یہ دروازہ کھولتا ہو تو اس میں دو نمبر لوگ بڑے اندر آجاتے ہیں اس دروازے سے اور مجھ ہی تھوک لگ آگے نگل جاتے ہیں میں سوچ رہا ہوتا ہوں میری جی بھی کٹ کے لے گئی تو میری خواہش ہے میرے مرنے سے پہلے ہو جائے وہ ہے کہ میں ایسا پورٹل بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر نہ وہ ہو ویسے بائی دو بندے پیسے ہاتھ میں پکڑ کے دو بائی سے آئے تھے کہ مجھے پیسے پکڑتے ہوئے خوف بہت آتا کسی سے میں پتہ نہیں اس کی امانت میں خیانت کا مرتقب نہ ہو جی میں نہیں لیے ان کو شکریہ کر کے واپس بھیج دیا اور میں نے کہ پہلے میں اپنے آپ کو زیادہ تیار کروں اس کام کے لیے اور دویلپر پورا ایک سارفویر ہاؤس ہے ہمارے لسنر کا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بس ایک دفعہ تشریف لے آئے اور یہ ہم کام کر دیں گے ایسا ایک پورٹل بنے جس کے اوپر بچہ میٹرک کے بعد لاغ ان کرے اور اس کو کیریئر کے پاتھ ملتے جائیں کہ اچھا میں یہ کروں تو یہ ہو جائے گا میں چھے مینے کا کورس کروں تو یہ ہو جائے پہلی بات اور اگر اس میں سے کوئی یہ انسپائر کرے کہ میں باہر پڑھنے جانا ہے تو اگر آٹھ میں ہمارے بچوں کا مجورٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندگی میں آئے کس لیے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا ضمیر جعفری مرہوم نے فرمایا تھا کہ یا الہی تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں کہ پیدا ہو گئے ہیں اور حیرانی نہیں جاتی حیرانی ہو یہ آ رہے ہوں دنیا چاہ کے ماں کوئی بلیک میل کر گھٹیا قسم کی یونیورسٹی سے ڈگری لے سڑکوں کی خاک چھانتے پھر رہے ہوتے ہیں اس ملک کو آپ کو مجھے بزرگوں کو گالیاں بھک رہے ہوتے تو ماما پہلے کیریر پلائن کرنے لگیا کوئی عقل دا پھاڑ لینا سی ہو نا میں سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ یہ جو بچے خاص طور پر سوشل سائنسز کر رہے ہیں پروفیشنل ڈگری چلے پھر بھی آپ کو میڈیکل کی پروفیشنل ہو گئی اکاؤنٹنگ کی پروفیشنل ہو گئی لاکھ کی جواب نہیں ملے گی تو بیس ہزار کی مل جائے گی مل جائے گی لیکن یہ جو سوشل سائنسز جو ہیں وہ مہنگی ترین یونیورسٹیوں کے اندر پیسے دے کے والدین کے کلے بھی کواہ گئی یعنی زمینے اور گھر بھی کواہ گئے پڑھتے ہیں تو مجھے ان کی ذینی حالت کے اوپر رحم آتا ہے کہ یہاں پہ سوشل سائنسز پڑھانے والے ہم جانتے ہیں ان کو اور میں بھی دو چار یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں وقتن فوقتن ٹھیک ہے نا تو مجھے پتا ہے ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں بچارے اور یہ پڑھنے کے لیے انہیں اتنی فیس تو یہ ڈیزرب نہیں کرتے کہ یہ ادا کر ٹھیک ہے نا اور پروپیگنڈے کا دور ہے پرائیوٹ یونیورسٹی سوشل سائنسز میں بھرتی جا رہی ہیں بھرتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور سرکاری یونیورسٹی جہاں پہ دنیا کا بہترین سٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ خالی ہوتی جا رہی ہیں خالی جا رہی ہیں تو دل دکھتا ہے اس لیے یہ بچوں کے والدین کے لیے ریلیف ہوگا میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے میرا نام ہی لکھنا تو اسی اوپر ٹھیک ہے لیکن وہ جو بچوں کے والدین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے خاص طور پہ میں اس میں آپ کو ایک بات ارز کروں خاص طور پہ بچے وہاں پہ رکھ نہیں سکتے انٹر کے بعد انہیں واپس آنا ہے یہاں پہ واپس آ کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے اچھا بھلا ایک صحت مند معاشرے میں پڑھ کے آیا ہوتا ہے بچے وہاں پہ رگڑا نکل رہا ہوتا فیسے دے دے کے اور بچے کو ذینی طور پہ یہاں پہ تارچر کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک انٹر نیشنل کاؤسمن پلٹن ایٹماسفیر کے اندر پڑھ کے آتا ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے نیگٹیو منٹیلیٹی کے بچے جو ہوتے ہیں اس بچے کا یا بچی کا مزاک اڑا کے اس کی ان کو کہ بیٹھا کبھرانہ نہیں آپ ایک پوزیٹیو منٹ سیٹ میں آئے وہ وہاں سے اور یہاں پہ ہمارے ہاں نیگٹیولٹی پر پرویل کر گئی ہوئی ہمارے ہاں سیاست کا کامیاب ترین موڈل کیا ہے دو جنو گالیاں کڑھو جانتے بوجتے ہوئے دوسرے کے اوپر بہتان پچھلے پانچ سال میں سب سے کامیاب موڈل گیا ہے وہ عمران خان کا موڈل ہے اس نے کیا گیا ساری عمر ماں سوائے مخالفین کو گالیاں بکنے کے اس نے کیا کیا خیرات مانگی اور لوگوں کو گالیاں بکی یہ کامیاب موڈل یہاں کہ بچوں کو میڈیورٹی کو انسپائر کرتا تو نیگٹیو سٹیٹ آف مائیڈ میں چلے جاتے وہ کہتے ماں پیسہ کریں پیدا کیوں کی اگلی بات کہتے وہ یہاں پہ دور آ نہیں سکتا لیکن بات یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ لٹنے سے بچ جائیں میں سب کو تھوڑی بچا سکتا ہوں جو دو چار پانچ بچ سکتے ہیں کم اپنا تو اس سا ڈال دو اس چڑیا کی طرح جو وہ کیا تھی وہ آگ بجانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی بھر کے لاتی تھی کیا خیال ہے تو ہم اپنا کردار تو ادا کر دیں تو اللہ تعالی پوری کرے گا اللہ تعالی نے میری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو پوری نہ کی ہو آج کے دن تک میں نے خواہش کی ہے میرے راب نے پوری کی ہاں تخییر ہو جاتی ہے اس میں تھوڑی سی تو چلیں بارحل آج کے لیے تین میسج ہی پڑھے جا سکے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر